اسلام علیکم ناظرین میں ہوں محمد عمیر اور آپ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیب چینل آج کا جو وی لاغ ہے وہ کافی اہم ہے اس حوالے سے کہ آج جو فرہاد علی شاہ ہیں پراسیکیوٹر ہیں انہوں نے عدالت میں بیان دیا ہے کہ عمران خان جو ہیں انہیں ثانیہ نو مئی کا جو مرکزی مقدمہ ہے جو کہ تھانا سرور روڈ لاہور میں درجہ اس میں انہیں گناہگار قرار دیا گیا ہے اور انہیں قصوروار قرار دیا گیا ہے جی آئی ٹی کی تحقیقات میں تو آج صبح سے یہ خبر جو ہے وہ کافی اہمیت کی حمل تھی تو اس پہ کچھ ورک کیا ہے ہم نے کیونکہ فالو کر رہے تھے کرائی رپورٹر کے طور پر اس کو تو کچھ ڈاکومنٹیشن مزید اس میں جو ہے وہ تلاش کی ہے اپنی تو کافی اہم جو شواہد ہیں وہ سامنی آئے ہیں جو کہ میرا خیال ہے کہ اگر عدالت میں بھی پیش کیے جائیں گے تو جی آئی ٹی جس نے تحقیقات کی ہیں جس کے حوالے سے کہا جا رہا ہے کہ عمران خان کا سوروار ہے اگر یہ شواہد عدالت میں بھی پیش ہوں گے تو ضرور اس کی جو کریڈی بیلٹی ہے اس پہ سوالات جو ہیں وہ ضرور آئیں گے عدالت بھی ان سوالات کا جوابات جو ہیں وہ ضرور مانگے گی تو سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے کہ جو اس حوالے سے جو جی آئی ٹی ہے یہ تحقیقات کے لیے تشکیل دی گئی تھی انیس مئی کو نو مئی کا یہ واقعہ ہے اس میں یہ پانچ رکنی جو جی آئی ٹی ہے یہ تشکیل دی گئی تھی چھینوے بٹا تئیس مقدمہ ہے تھانہ سرور روڈ کا یہ آپ اپنی سکرین پہ بھی دیکھ رہے ہوں گے میں ادھر سے پڑ بھی رہا ہوں تو آپ اپنی سکرین پہ بھی یہ جی آئی ٹی کا نوٹیفکیشن جو ہے وہ دیکھ رہے ہوں گے اب یہ پانچ رکنی جی آئی ٹی تھی جس کا نوٹیفکیشن انیس طریق کو ہوا تھا جس میں اس وقت کے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کامران آدل ایس ایس پی اپریشن لاہور سحیب اشرف اس کے علاوہ ایک ڈی ایس پی ایوی ایل ایس کے تھے رنہ زاہد صاحب اور ایک تمہور خان ہے اسسٹن سپریڈنٹ ہے ای ایس پی ہے یہ اور اس کے علاوہ ایک انچارج انویسٹیگیشن فیکٹری ایریہ تھے یہ انسپیکٹر ہوتے کے افسر ہیں محمد سرور تو یہ پانچ لوگ تھے اس میں جنہوں نے تحقیقات کرنی تھی جی آئی ٹی کا یہ حصہ تھے اب اس جی آئی ٹی کے سامنے عمران خان صاحب جو ہیں وہ صرف ایک دفعہ پیش ہوئے ہیں ایک دفعہ بیان عمران خان صاحب نے ریکارڈ کر آیا ہے یہ طریقے آپ نے یاد رکھنی ہے انیس طریق کو نوٹیفکیشن ہوا ہے انیس مئی کو پندرہ جولائی کو عمران خان اس تحقیقاتی ٹیم کے سامنے پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ہے اس تحقیقاتی ٹیم نے دیگر لوگوں کے بیان بھی ریکارڈ کی ہیں جائف گوہ کا جائزہ لیا ہے باقی جو شواہیت ہے جی آفینسنگ اور اس کے علاوہ موبائل فون ریکارڈز کالز ریکارڈ اور جو دیگر سی سی ٹی وی فوٹیجز ہیں انہوں نے بھی اس کا جائزہ لیا اب قانونی طریقے کے مطابق تو اسی ہی جی آئی ٹی نے عمران خان کو قصور وار قرار دینا تھا یا بے قصور قرار دینا تھا لیکن اب ہوا یہ ہے کہ رات کے اندیرے میں اس جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور تبدیل کب کیا گیا ہے تبدیل کی جو ڈیٹ ہے وہ سترہ ہے یہ جو سترہ والا نوٹیفکیشن ہے یہ بھی ابھی بھی آپ کو دکھاؤں گا اور اس میں جو اہم دو تبدیلیاں ہوئی ہیں یہ بہت اہم ہے کیونکہ جو اس کا کنوینئر ہے وہ تبدیل ہو گیا اور اس کے کنوینئر کے بعد جو موسیمیر افسرہ وہ تبدیل ہو گیا ہے اور کوئی ریزن نہیں بتائی گئی اور تبدیل ہونے کی تاریخ تمام جب تحقیقات مکمل ہو گئی ہیں اس کے بعد افسران کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو اب جن افسران نے تحقیقات کی ہیں انہوں نے جی آئیٹی فائنل ہی نہیں کی اپنی رپورٹ فائنل ہی نہیں کی اور ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے پندرہ کو میں نے آپ کو دوبارہ بتا رہا ہوں کہ پندرہ کو عمران خان جی آئیٹی کے سامنے پیش ہوئے سترہ کو اس جی آئیٹی کو تبدیل کر دیا گیا ایک بندے کو تبدیل نہیں کیا گیا دو بندوں کو تبدیل کیا گیا ہے اب جب اس کو ہم نے چیک کرنے کی کوشش کی ہے افسران کے نام بھی بتاتا ہوں نوٹیفکیشن بھی آپ کو دکھاتا ہوں کچھ لوگوں سے ہم نے بات کرنے کی کوشش کی اس میں کہ یہ کیا سائنس ہے کہ جب ایک اہم مقدمہ ہے مرکزی مقدمہ ہے نو مئی کا چینوے بٹا تئیس تھانا سرور روڈ جس میں دو ہزار کے قریب ناملوم لوگ نامزد ہیں اور یہ مرکزی مقدمہ ہے جس میں میاں اسلام اقبال میاں محمود رشید پہ قتل کی دفاعات کا جو مقدمہ ہے وہ درج ہے یہ سب سے اہم اور سب سے بڑا مقدمہ ہے سب سے زیادہ لوگ اس میں نامزد ہیں انہوں نے کہا جی وہ ڈی آئی جی صاحب جو ہیں وہ انگلینڈ میں انہوں نے ایک سیمینار میں جانا تھا تو اس وجہ سے جو ہے نا وہ ان کو انویسٹیگیشن سے اٹا دیا گیا تو جو نئے پھر افسر تھے نا جی ان کو جو ہے وہ لگا دیا گیا لیکن یہ کوئی بات جو ہے نا وہ سمجھ نہیں آئی اس کی وجہ یہ ہے کہ جن دو افسران کو ہٹایا گیا ہے وہ ہیں ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لاہور کامران آدل اور ایس ایس پی اپریشن لاہور سحیب اشرف ان دونوں کو ہٹا دیا گیا ہے جو انیس ریخ کا نوٹیفکیشن تھا اس میں یہ دونوں افسر شامل تھے لیکن جب تحقیقات مکمل ہونے لگی ہیں میران خان نے بیان ریکارڈ کرا دیا ہے جی آئی ٹی نے اپنی رپورٹ بنانی ہے تب دو افسروں کو تبدیل کر دیا گیا ہے اور میڈیا سے یہ نوٹیفکیشن خفیہ رکھا گیا یہ تو نوٹیفکیشن آگ کسی ذرائے سے ہم تک پہنچا ہے تو پھر ہم نے اس کی ورکنگ کیا کہ یہ کیوں تبدیل کیا گیا اور اس کی اب آئینی اور قانونی حصیت کیا ہے کہ جس جی آئی ٹی نے تحقیقات کی ہیں ساری دو مہینے تقریباً اس نے تحقیقات کے لگائے ہیں اور جب جی آئی ٹی کی رپورٹ فائنل ہونے والی ہے لگی ہے تو وہ دو جو افسر ہیں ایک اس کا کنوینئر ہے اور اس کا دو دوسرا جو موس سینئر افسر ہے اس کو تبدیل کر دیا گیا ہے تو یہ سارے کے ساری انویسٹیگیشن جو ہے وہ کھنڈے لائن لگنے والا معاملہ ہے اب جو دو افسر تبدیل کیے گئے ہیں اس کی جگہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن کا عوضہ لگایا گیا ہے پہلے نام شامل تھا اب ڈی آئی جی عوضہ کا لگا دیا گیا ہے کہ ڈیپٹی انسپیکٹر جنرل انویسٹیگیشن اس کا نوٹیفکیشن آج ہوا ہے ڈی آئی جی انویسٹیگیشن لہور کا نوٹیفکیشن آج ہوا ہے اور سترہ طریقوں کا گیا ہے کہ ڈی آئی جی انویسٹیگیشن جو ہیں وہ اب اس کو ہیڈ کریں گے وہ کون ہے جو نئے افسر آج تائینات ہوئے ہیں وہ ہیں جی عمران کشور صاحب عمران کشور صاحب کو جی آج ڈی آئی جی نیویسٹیگیشن کا عدہ ملا ہے اور ساتھ ہی ساتھ وہ جو سیمینار والی سٹوری تھی وہ اس وجہ سے غلط ہو گئی ہے کہ کامران آدل صاحب کو آج ڈی آئی جی سیکیورٹی کا جو چارج ہے وہ دے دیا گیا ہے ان کا سیکیورٹی ڈیویزن میں تو بادلہ ہو گیا ہے اور کامران کشور جو ہیں وہ ڈی آئی جی نیویسٹیگیشن لگ گئے ہیں اور یہ سب اس جی آئی ٹی کا حصہ ہیں جو سب سے اہم ہے سب سے اہم مقدمے کی تحقیقات کر رہی ہے سابق وزیراعظم اس مقدمے کا حصہ ہے انہوں نے اس مقدمے میں اپنا بیان ریکارڈ کر آیا ان کے بیان ریکارڈ ہونے کے بعد یہ ساری تبدیلیاں کی جارہی ہیں رات کے اندیرے میں خفیہ طریقے سے وہ تو آج نوٹیفیکیشن جب ہمیں اس میں تھوڑا سا پرسوک کیا انویسٹیگیشن کو دیکھا تو پتا چلا کہ ایک بندہ نہیں دو بندے تبدیل ہو گئے ہیں اور وہ بھی سینئر جو بندے تھے وہ تبدیل ہو گئے اب جو دوسرا افسر تبدیل ہوا ہے اس میں جو سب سے پہلے دوسرے سینئر میمبر تھے وہ تھے سوہیب اشرف تھا یہ ایس ایس پی اپریشن نہ ہو رہا تھے اس وقت بھی ایس ایس پی اپریشن نہ ہو رہے ہیں یہ کہیں نہیں گئے لیکن ان کو بھی تبدیل کر دیا گیا ہے اور ان کی جگہ ایس پی سٹی انویسٹیگیشن ہے رضا تنویر صاحب وہ ایس ایس پی تھے یہ ایس پی ہیں یہ لوئر درجہ ہے ان کا تو ان کو یہ ایک اہدہ کام ہے ان کا ان کی نسبت تو ان کو جو ہے وہ جی آئی ٹی کا میمبر بنا دیا گیا ہے کب سترہ کو جب کے تمام تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں اب جو دو ایسے بندے جو کہ ایک جی آئی ٹی کا ہیڈ ہے اور جی آئی ٹی کا دوسرا موس سینئر بندہ ہے وہ اس وقت ٹیم کا حصہ بن رہے ہیں جب تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں عمران خان اپنا بیان ریکارڈ کروا چکے ہیں تو اب اس جی آئی ٹی کی جو رپورٹ فائنل ہوگی اس کی کیا وقت ہوگی یا کیا اس کا سٹینڈنگ ہوگی عدالت میں کہ یہ اتنی جلدی میں یہ سارا کچھ جو ہے وہ فکٹیشیسلی اور جو خفیہ رکھ کے یہ معاملہ کیوں کیا جا رہا ہے کیوں افسران کو تبدیل کیا گیا ہے رپورٹ یہ ہے بیانہ طور پر جو ہماری کچھ لوگوں سے بات ہوئی ہے ازرائے سے بات ہوئی ہے کہ جو افسران تھے شاید وہ اس طرح سے انویسٹیگیشن یہ رپورٹ تیار کرنے پر نہیں تھے کہ اس طرح جی مران خان کو قصوروار لکھا جائے اور فلان فلان کی ذمہ داری فلان فلان پر ڈال دی جائے تو شاید یہ جو دونوں افسران تھے اس پر راضی نہیں ہو رہے تھے جس کی بنیاد پر پھر اب ان کو جو ہے وہ آخری لمحات میں اب تبدیل کر دیا گیا یہ دونوں افسر اب تبدیل ہو گئے ہیں اور جو باقی تین میمبر تھے جو کہ ڈی ایس پی لیول کے ہیں گریڈ سیون ٹیم کے افسران اور ایک انسپیکٹر ہے وہ پرانہ ہی ہے لیکن یہ جو دو اہم افسران تھے جن کی جو رائے اہم تھی کیونکہ انہوں نے سائن کرنے تھے اور اگر یہ سائن نہ کرتے تو جی ایٹی رپورٹ فائنل نہ ہوتی تو آخری لمحات میں ان کو جو ہے تبدیل کر دیا گیا ہے تو میرا خیال ہے کہ اگر یہ ان پوائنٹس پہ جو تحریک انصاف کے بکلہ ہیں قانصہ کے جو بکلہ ہیں وہ اس کو کریں گے اگر عدالت میں اس چیز کو لے کے جائے جاتا ہے کہ یہ کیوں تبدیل کیے گئے ہیں اور اس کی وجہ کیا بنی ہے اور ان کے بیانہ اگر ریکارڈ کر لیا جائے ہیں افسران کے کہ انہیں آخری لمحات میں کیوں تبدیل کیا گیا اور یہ نئے افسران کیوں اصابہ بن گیا ہے کہ جب تحقیقات مکمل ہو چکی ہیں دو مہین نے لگا گے اس ٹرین میں تحقیقات کر لی اور آخری لمحات میں ان دو افسران کو کیوں اس اہم ترین جی آئی ٹی کا حصہ بنایا گیا ہے اب ایک اور اہم چیز اس میں یہ ہے فرہاد علی شاہ صاحب کے حوالے سے جنہوں نے کہ آج یہ بیان دیا ہے عدالت میں کہ عمران خان جو ہیں وہ قصوروار ہیں ان کا جو اس وقت ہمیں ریمان چاہیے ان کو ہمیں گرفتار کرنا ہے ان کی جو زمانت ہے وہ نا دی جائے تھا ہم عدالت نے آٹھ اگس تک ان کی جو زمانت ہے وہ دے دی گئی ہے میں اپنی مختلف ٹویٹس میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ گزشتہ دو ماہ میں پنجاب حکومت نے اپنے من مرضی کے ریزلٹس جو لہے ہیں وہ لینے کے لیے جو پراسیکیوشن کا محکمہ ہے پراسیکیوٹرز جو ہیں ان میں بہت تبدیلیاں گئی ہیں سب سے پہلے تو جو سیکٹری پراسیکیوشن تھے خلی کو زمان صاحب ان کو تبدیل کیا گیا ہے ان پر بھی یہی دباؤ تھا میری ٹویٹس تو ہیں اس والے سے موجود ہیں ان پر ایک بہت دباؤ تھا کہ جی آپ اس طرح کے جو تحقیقات کو فائنل کریں یہ چلان جمع کروائیں یہ کریں وہ کریں وہ نہیں مان رہے تھے انہوں نے پرویزلائی صاحب کے حوالے سے بھی کہا کہ ان کی گرفتاری غیر قانونی تھی وہ اس نے انداز میری ہونی چاہیے تھی فواہ چوری صاحب کے حوالے سے بھی انہوں نے گورنمنٹ کو کہا کہ غیر قانونی طور پر گرفتار کیا ہے اس طرح گرفتار نہیں ہونا چاہیے تو گورنمنٹ اس چیز پر نراز تھی کہ آپ ہمیں یہ غیر قانونی غیر قانونی کی کہانی کیوں سنا رہے ہیں جو آپ کو کہا جا رہے ہیں آپ اس پر عمل کیوں نہیں کر رہے ہیں تو سب سے پہلے تو جو سیکٹری پرسیکوشن نے ان کو تبدیل کیا گیا ہے اور فراد علی شاہ صاحب ماشاءاللہ اچھے آدمی ہیں میری ان سے سلام دعا ہے جانتے ہیں بھرحال ایک وکیل تو وکیل ہوتا ہے وہ نون لی کے کیس بھی لڑتا ہے تحریک انصاف کے بھی لڑتا ہے اور مختلف یہ سانے آسائی وال کا جو مقدمہ تھا اس میں بھی ایک نمدہی پارٹی تھی اس کے وکیل تھے تو تب بھی ان سے رابطہ رہا ویسے بھی اب جو فراد علی شاہ صاحب ہیں یہ ان کو بھی جون کے مہینے میں خصوصی طور پر پندرہ یہ پرسیکوٹرز لگائے گئے ہیں جو ایڈوائزری سیل تھا اس میں اور اس میں جو فراد علی شاہ صاحب ہے ان کا پہلا نمبر تھا ان کو حالی میں دائنات کیا گیا ہے فراد علی شاہ صاحب نے تو وہی کہنا جو جی آئی ٹی نے کہا ہے اس میں فراد علی شاہ صاحب پر جو تنقید ہو رہی ہے میرا خیال ہے وہ نجائل ہے کیونکہ انہیں جو پرسیکوشن نے کہا ہے جی آئی ٹی نے جو کہا ہے تو انہوں نے آ کے بول دیا ذاری بات ہے وہ تو اپنی جی آئی ٹی کے وکیل ہے وہ اپنے طور پر تو کچھ نہیں کہا سکتے کہیں گے تو وہ خود پسیں گے تو وہ اتنے سینئر وکیل ہیں کہ وہ اپنے طور پر انہوں نے ذاری بات ہے کچھ نہیں کہا ہوگا تو جی آئی ٹی نے ہی جو کیا ہے آج کیا ہے اور جی آئی ٹی میں جو ہوا ہے وہ کہانی یہ جو ہے وہ آج ہم نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ کس طرح جی آئی ٹی کو جو ہے وہ رات کے اندیروں میں اور بغیر کسی اطلاع کے تحقیقات مکمل ہونے کے بعد جو دو آلاف سر ہیں ان کو تبدیل کر دیا گیا ہے کیوں تبدیل کیا گیا ہے اس کا جو ہے وہ آج نتیجہ آپ سامنے آ چکا ہے کہ جن بندوں نے تحقیقات ہی نہیں کی ان کو کیا پتا کہ کون کسور بار ہے جنوں نے اب مران خان کا خود اپنا بیان رکارٹ نہیں کیا صحابی وزیر آزم کا وہ کسی کو کیسے کسور بار قرار دے سکتے ہیں اور ان کے کسور بار قرار دینے کی کیا قانونی اور آئینی حصیت ہوگی ہے تو اب چند روز میں جو ہے وہ عدالتوں سے پتا چلے گا انشاءاللہ کل آپ کے ساتھ نئے ویلوگ کے ساتھ اور نئی اپڈیٹ کے ساتھ ملاقات ہوگی تب تک اپنا بہت سا فیار رکھئے گا اور اگر آپ کو ہماری سٹوری اچھی لگی تحقیقاتی سٹوری ہے تو ہمارا چینل بھی ضرور سبسکرائب کیجئے گا بہت شکریہ اللہ حافظ